اچھا شکر اللہ گا جو تم آزاد ہوگی بچوں کے ساتھ کپڑے واش کرنا بچے میری بھائی میں کتنا شکر ہدا کر رہے ہیں اس مشین کو لینے سے جو لینا چاہتا ہے جو آسانی چاہتا ہے میں بھی کرنا چاہتا ہوں شکر اللہ گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیکٹا خیریہ سے ہوں جی تو آج میں آپ کے لئے ہائر آٹومیٹک مشین کا فل ریویو لے کے آئی ہوں تو جی یہاں پر بھائی نے لئی ہے آٹومیٹک مشین ہائر کی جی تو مجھے بھی کریوسٹی رہی ہے اس مشین کو جاننے کے لئے کہ یہ کیسے چلتی ہے کتنے کیاتی ہے تو اسی طرح میری بہنوں کو بھی تجسس ہوگا بہت ساری بہنیں جو جاننا چاہتی ہیں کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے تو ان سب کے لئے یہاں پہ میں فل ریویو لے کے آئی ہوں تو بھائی جو ہے وہ ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مشین کا پائپ ہے اس کو کیسے ارجسٹ کریں گے کیسے لگائیں گے تو جی یہاں پر جیسے مشین جو ہے وہ ارجسٹ کر لیتے ہیں اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو بھابی ایک سے دو بار اس میں واش کر لیں کپڑے تو بھابی کا ایکسپیرینس اس مشین کے ساتھ کیسا رہا وہ آپ کو دکھائیں گے اور ان کے ساتھ کریں گے بہت ساری گابشا جی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ مشین کیسے ورگ کرتی ہے چلیں جی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین یہاں پہ جو واشنگ مشین ہے ہائر کی وہ سیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ بھائی نے جو ہے واشنگ مشین کو سیٹ کر لیا ہے ایک پائپ یہاں پہ لگا ہوا ہے مشین میں اور دوسرا جو ہے وہاں بیسن کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پہ بٹنز ہیں پاور بٹن ہے پروگرام ہے سیٹ ہے پروسیس ہے اور سٹارٹ اور پاوز کا بٹن ہے پروسیس اور سیٹ کے بٹن کو دونوں کو اکٹھا پریس کریں تو یہاں پہ چائیڈ لوگ لگ جاتا ہے بچے جو ہیں اس مشین کو پھر نہیں کھول سکتے تو کافی اوورال مشین اچھی ہے تو اب اس کو کھول کے دکھائیں یہ کھول دیا ہے اچھا جس میں کافی سپیس ہے کافی اور کتنا ویڈ بھابیس میں ڈالتا ہے ساڑھے آٹھ کلو ساڑھے آٹھ کلو کپڑے ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بچوں کے ہو یا پھر بڑوں کے بھی ہو بیٹ کورس دو سے تین ڈال سکتے ہیں بیٹ شیٹس دو تک یہ سمیت اچھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرا کھل ہے یہاں آپ سرف ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ بلیچ ڈال سکتے ہیں بلیچ کا لیول ہے یہاں تک لائن لگی بھی ہے میکسیمم آپ اتنی بلیچ جو ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو سرف زیادہ چاہیے آپ اوپر سے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ہم آپ کو پوری مشین کا جو ہے وہ ایک ریویو دیتے ہیں اب اس کے اندر پانی کا لیول جو ہے وہ پانی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے دھوگے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ بیٹ شیٹ ایک دھوگے تو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے چلے جی آپ سٹارٹ کریں پہلے ڈال دینے ہیں ایسے بغیر پانی کے پانی خود ہی دلے گا پانی خود ہی دلے گا اچھا جی یہ رہی ہم اس کو بند کر دیں گا سرف بغیرہ دال کے پھر ہم اس کو اوپر نہیں کر سکتے اچھا سرف اس میں اگر ہم ڈالیں نا تو وہ سرف زیادہ ضائع ہوتا ہے اور کم ڈالتا ہے تو اس لئے ہمیں زیادہ سرف چاہیے ہوتا ہے کپڑوں کے لئے تو ہم اس کو اوپر سے دال دیں گا اچھا یہ کتنا سرف ہے یہ ایک باکس مطلب یہ مشین کے ساتھ ہے اچھا یہ جو کیا کہتے ہیں اتنا سرف جو ہے ہم اس میں دو چیتریں دو بیٹ شیٹ دوں سکتے ہیں تکیوں کی سمید تکیہ بیٹ شیٹ کور سمید سارا کچھ ٹھیک ہے بہت زیادہ سرف بھی یوز نہیں ہوتا بیسٹ ہو جاتا ہے بیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ڈالیں بس اتنا بہت ہے ہاں بلیسٹ ڈال رہی ہے اچھا ہے بس اتنی بلیسٹ کافی ہے مطلب آگر سارے آٹ کلو کپڑے واش کرتے ہیں تو تب بھی اتنی بلیسٹ کافی اور ایک کپڑے اگر ایک بیٹ شیٹ کچھ جتنے بھی اپنے کپڑے ڈالیں اتنی بلیسٹ کافی ہے چلو جی ٹھیک ہے بند ہو گیا اب ہم اس کو بند کریں گے اچھا جی اب اس کا سب سوال ہے پاور پاور پھر اس کا پروگرام پروگرام سیٹ پروسیس اور یہ سٹارٹ اب یہ پانی اس نے آگے اچھا جی دیکھیں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا یہاں سے بس اپنے بٹن دگانے اور پانی سٹارٹ ہو جانا ہے اور مشین بھی چلنا سٹارٹ ہو جانا ہے اچھا کتنی دیر میں پانی دل جاتا ہے تین منٹ میں پانی دھا لے گا واش ٹائم کیا واش ٹائم تین منٹ میں تین منٹ میں واش ٹün школ کامی واش ٹائم واش ٹائم ہی چل تھی دو ٹائم تھی چل تیمیی نیٹ تین منٹ میں واش ٹائم چل گی سraelینج چل گیا اٹھ خودش رہی وجہ پانی ہم نے کچھ بھی کی اٹھا کو گا تین منٹ بعد پیاری ٹین مینٹس بعد اس کا علام بچ جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کپڑے جائے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ لئے کہ اس میں پانی خود پا خود ہی جا رہا ہے ہمیں ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے لوکل دوسری ماشینز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں نکالتے ہیں چھوڑتے ہیں دھوتے ہیں وہ سارے جنجٹ ختم ہو جائے گی تو یہ تو بہت ہی زبردست ماشین ہے مجھے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور میرے لئے تو بہت ہی زبردست جانے والی ہے دیکھتے ہیں اب یہ کیا کام کرنے والی ہے اچھا اب یہ آپ کے لئے ایک ڈیمو ہے کہ ہم لوگ نے ایک بیٹ شیٹ ڈالی ہے اچھا تو بچوں کے کپڑے ہمیں اس میں کتنے ڈال سکتے ہیں زیادہ در بچوں کے کپڑے گمدے ہوتے ہیں حادی عبیرہ رافے کے تینوں کے تین تین ڈریس ہوں نا اچھا تین بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں بچوں کے کپڑے ریگلر یعنی کی ہوتے ہیں لیرہ عزمت کا بچوں کا بیٹ کور اچھا تو پھر ایک پور روز کا ایک پور روز کا مطلب کہ ایک دفعہ مشین چل جاتی ہے چل جاتی ریگلر چھلاتی ہے مطلب کہ جتنے بھی کپڑے ہیں آپ کے روز ڈیلی ایک چکر میں چل جاتے ہیں دس منٹ میں آپ کے کپڑے دولے اور ایوائی یہ تو زبردست ہو گیا زبردست ہے یہ تو ٹھیک ہے پھر زبردست ہے اگر آپ بجلی خرچ کریں تو بجلی کا بھی نہیں خرچا بجلی کا بھی نہیں ہے 55% ٹھیک ہے اچھے زبردست اور اگر میں اگر لوکل دوسری مشین لگا رہی ہوں مجھے تو تقریباً دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کپڑے دونے اور اس میں تائمی کے لئے حاصل ہو سکتا دو تین گھنٹے میرا کھلا میں تین دن بعد مشین لگا ہوں تو دو تین گھنٹے میرا لگ گیا یہ ریگلر آپ مشین چلا کے تو آپ ٹائمر پہ لگا کے اپنے باقی کام کر سکتے ہیں یہ تو زبردست ہے اچھے اس کی پرائس کیا ہے یہ میں نے لی تھی 35,000 35,000 ٹھیک ہے اس کی ورانٹی کتنی ہے ورانٹی 2 years مطلب 2 years کے بعد ہی اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پانی لیول خود ہی بھول جش کریں خود ہی سب کچھ یہ ٹائمیں لگی ہوئی ہیں اچھے یہ ٹائمیں کتنا لیول ہوگی ہیں اس کا واش ٹائم لگا ہوا ہے سارے ٹائم لگے ہوا ہے وہ جیسے ہی پانی ہوگا تو وہاں پہ ٹائمیں آتی جائے گی زبردست ہوگیا چلے جی ویڈیو ایسے لمبی ہو رہی ہے پانی پورا ہو جاتے باقی میں تھوڑا سا سٹاپ کر دیتی ہوں اس کے بعد پھر سے ویڈیو بناتے ہیں جب مشین چلائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دے جی ہماری مشین جو ہے وہ خود ہی سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کوئی بٹن دبایا جیسے ہی اس کا پٹر لیول کمپلیٹ ہو گیا تو مشین جی خود سے ناچنا شروع ہو گیا آرے ویڈیو بڑا اب یہاں پہ ٹین منٹس اس کا ٹائم ہے سٹارٹ ہو چکا اب ٹین منٹس کے بعد اس کے بزر بچ جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا تو آپ کھانا بناتے بناتے بھاگ کے آکے تو پڑے نکال لیں آپ کو بتا دے گی چلے جی نائن منٹس ہو گئے ہیں تکزیروں پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایتنی مزیگی ہے میں تو کہتی ہوں آپ بھی لے لیں اسے ہی سے کہیں بچوں کے ساتھ بہت سانی ہے زبردست لگ رہے ہیں سردیوں میں خاص طور پر سردیوں میں سردی تو کپڑے جو دھونے نہیں دیتی میں یہ ریگولر واش کرتی ہوں اور ریگولر میرے کپڑے ساف ہو گئے ایسے یہ پانی نکلے لگ گیا وہاں سے پانی نکلے یہ سارا پانی نکل گیا اب یہ سپن کرے گی اور اس کے بعد پھر پانی بھرے گا اور پھر سردی سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ سپن کرنے لگ گیا پانی نکل گیا اب یہ سپن ہونے لگ گیا ٹائم مینٹس ہو گئے ٹین مینٹس میں ٹو ٹائمز یہ پانی چینج کرتی ہے ابھی لگ کے سارف بھی زیادہ جایا نہیں ہوتا جتنا ہم نے کہا اب روک گیا اورے ڈرائی دیا اب اس میں پانی پھر سے آڈ ہو اب یہ بلیچ آیا پہلے مطلب پہلے بلیچ نہیں آیا پہلے بھی آیا دو دفعہ اپنے مطابق سارا کچھ ایڈجیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے بلیچ آ گیا پانی آ گیا اس میں آپ اپنی مرضی سے ٹائمنگ سیٹ کر سکتی ہیں یعنی اگر ٹائم مینٹس آپ کو کام لگ رہے ہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتی ہیں اچھا مطلب کہ ٹین مینٹس سے زیادہ بھی ہے آپ کو اتنا یہ نہیں کہ ٹین مینٹس میں ہی دونے آپ نے زیادہ بھی کرتی ہے جسا آپ کے بیٹھ کا فرزہ ہے وہ زیادہ گندے ہیں تو آپ زیادہ ٹائم لگا سکتی ہیں اچھا ٹین مینٹس اس میں میرے خیال سے سکسٹی مینٹس تک ہے مطلب پورا گھنٹہ چلا سکتی ہیں لیکن بعض لوگ چلاتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی چلاتے ہیں گھنٹہ بھی چلاتے ہیں اچھا میری ڈیگولر مشینہیں اچھا ٹین مینٹس میں ساف کپڑے دھولے مل جاتے ہیں میرے خیال میں دس مینٹس کافی ہیں اور داغ درہ داغ درہ داغ درہ ابھیرہ کی پینٹوں میں پہلے مشین میں کافی دفعہ بھوش کی تھی تو اس کا نشان نہیں ختم ہوا تھا کون سمسان وائٹ چائے کا نشان وائٹ پینٹ میں تو اس پر میں دو سے تین دفعہ بھوش کی ہے تو وہ یعنی کہ ساف ہو گیا بلکل نہیں پینٹ ہو گئی ہے داغ بلکل کتا کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ساف کپڑے نہیں دھولتے لیکن میرا پرسنل ایکسپینینس ہے کہ اس میں ساف کپڑے کھولتے ہیں اچھا صحیح ہے اب دوبارہ نیا پانی ڈال کے تو مشین چلنے لگ گئی ہے اچھا ٹائنی آگے چار مینٹ فور مینٹس رہ گئے ہیں ہمارے پاس فور مینٹس میں یہ اچھے سے ہواش ہوگی ہمارا کمپلیٹ بیٹ کور ہواش ہو جائے اچھا شکر اللہ کا اچھے تم آزاد ہوگی اچھے تم آزاد ہوگی بچوں کے ساتھ کپڑے واش کرنا بچے میری بھاوی کتنا شکر دا کر رہے ہیں اس مشین کو لینے سے جو لینا چاہتا ہے وہ یہ مشین لے لے جو آسانی چاہتا ہے وہ فٹا فٹا ہاں میں بھی کرنا چاہتی ہوں شکر لگا اب یہ پانی پھر نکل جائے گا ہمارے ٹائنگنٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں اب اس کے بارے یہ ڈرائے ہوگا اور ٹو مینٹس میں یہ بلکل ڈرائے ہوکے تو بلکل ساف سوتری بیٹچے اب ہم نکال لیں گے مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا سیف ٹائنگ کرنی ہے سیٹھ ہم نے تو دیکھیں آپ نے ویورز ہم نے اس کو جو ہے آپ کو پوری ٹائن منٹس دکھایا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے بہت ہی زبردست دو دفعہ واش ہوتی ہے اور اب یہ سپین ہوگی سپین ہونے کے لئے پانی ڈلیں گے مطلب وہ سپین ہوا نا ایک ٹائم واش ہوگا دوسری ٹائم آپ نے سپین کر دیا اس کا سپین سٹارٹ ہوگا اب دو اونٹ رہ گئے یہاں پہ اور دو اونٹ پہ یہاں پہ سپین ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس کا چادر کو نکالنا ہے کھلانا ہے اور لوجی بھی ازادیاں ازادیاں موججہ لوجی سپین ہونا سٹارٹ ہوگیا آپ کے سامنے اب میں نے سارا جو ہے ویڈیو کو بنا کے دکھا دیا کہ کیا مشین ہے کیسے چلتی ہے تو یہ دیکھیں بس ٹو مینٹ سے بات جو واش ہو جائے گی ٹوٹل ہمیں ٹین مینٹ چاہی ہیں اپنے کوئی بھی ہم ایک دفعہ اس میں کپڑے ڈالتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ ایٹ کے جی جو ہے اس میں آپ کپڑوں کا جو وزن ہے وہ ڈال سکتے ہیں جی روک گئی جی ہمارا بزر بچ چکا اور اب اس نے ہمیں بتا دیا لو بھی ہم ڈککن اٹھاؤ اور اپنی چادر اور جو ہے وہ نکال لو اور جا کے پھلا لو یہ دھل گئی ہے لے جی ہمارا کام ہو چکا ہے تو جی یہ تھا ہائر آٹومیٹک مشین کا فل ریو کیوں گی آپ اسے بائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی ہے سمجھیں آپ نے ایک کام والی رکھ لیے گھر میں جو آپ کی ڈیلی کپڑے واش کر کے آپ کو دے دے گی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں